صفحہ نمبر ستاون فیفٹی سیون بحشتی زیور ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاعت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بحشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کی تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور غدایات حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف الیتحانوی رحمت اللہ ہمارا جو بیان چل رہا ہے ویلہ اس سے پہلے والا چل رہا ہے وہ ہے کون جب نہ پاک ہوتا ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے کون کا پانی کیونکہ اس پانی کا پاک کرنا ضروری ہے ورنہ وضو بھی نہیں ہوگا اس کو استعمال میں نہیں لاسکیں گے تو اس کے چودہ نکتے ہم بیان کر چکے ہیں یہ پندرہ نکتہ ہے پیج نمبر فیفٹی سیون ستاون نکتہ پندرہ ہے چوہا بدان میں سے نکل کر بھاگا بدان یعنی کہتے ہیں موری یا نالی یا سراخ جس میں چوہ جو گھر ہوتے ہیں ہول چوہ بدان میں سے نکل کر بھاگا اور اس کے بدن میں نجاست بھر گئی پھر کون میں گر پڑا تو سب پانی نکالا جائے چوہ کون میں مر جائے یا زندہ نکلے نمبر سولہ چوہ کی دم کٹ کر گر پڑی تو سارا پانی نکالا جائے اسی طرح وہ چھپکلی جس میں بیتا ہوا خون ہوتا ہو اس کی دم گرنے سے بھی سب پانی نکالا جائے نمبر سترہ جس چیز کے گرنے سے کونہ ناپاک ہوا ہے اگر وہ چیز باوجود کوششوں کے نہ نکل سکے تو دیکھنا چاہئے کہ وہ چیز کیسی ہے اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود تو پاک ہوتی ہے لیکن ناپاکی لگنے سے ناپاک ہو گئی ہے جیسے ناپاک کپڑا ناپاک گیند ناپاک جوتا تب تو اس کا نکالنا معاف ہے ویسے ہی پانی نکال ڈالیں اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود ناپاک ہے جیسے مردہ جانور چوہ وغیرہ تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ گل سڑ کر مٹی ہو گیا ہے اس وقت تک کونہ پاک نہیں ہو سکتا اور جب یہ یقین ہو جائے اس وقت سارا پانی نکال دیں کونہ پاک ہو جائے گا نمبر اٹھارہ جتنا پانی کوئے میں سے نکالنا ضروری ہو چاہے ایک دم سے نکالے چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ نکال لیں ہر طرح سے پاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زبان پر مومنوں کے زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاج دھار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغ باہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا اللہ حبیب اکا خیر خلق کل لیمین